تو یہ دوسرا ہے بریک سنڈر جو ہم نیو لے کے ہیں جو ریپلیس کرنا ہے ہم نے اس کا چینج کر رہے ہیں اور یہ کون سی کمپنی کا ہم لے رہے ہیں اس کی پرائز کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی اس کو ساتھ لگا لیتے ہیں پھر اس کی پرائز بھی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ لگانے کیا طریقہ ائر نکالنے کیا طریقہ تو چلے دیکھیں ویڈیو بھی شیئر لازمی کر رہے ہیں علم کو شیئر کرنے سے علم پھیلتا ہے زیادہ اسلام علیکم دوستو کیسے اچھا امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا بیور آج میں آپ کو سزوکی بلان کا بریک سنڈر چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا پیسے سزوکی کمپنی ہے تو بڑا مافیا کمپنی ہے پاکستان میں ہم لوگ بھی ہیں بالکل فارغ لوگ ہیں جو ہمیں اس کو خریدتے ہیں دوہزار سولہ موڈل بلان ہے تو اس کا جو بریک سنڈر وہ فارغ ہو چکا ہے اس گاری کی بریک نہیں بن رہے یہ بڑا مافیا اس پی اوپر میں پھر کبھی بات کروں گا ویڈیو بناوں گا میں نے یوٹیوب پر ویڈیو بنائی ہوئی آپ یوٹیوب پر جا کر آپ ویڈیو دے سکتے ہیں کار ٹیپس ٹیوی کے نام سے یوٹی کھول لیتے ہیں اور باہر نکال لیتے ہیں اور دوسرا کون سی کمپنی کا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بریک آئل کون تھا ڈالنا چاہیے اور اس کی ایر کیسے نکالنی چاہیے تو چلیں دیکھتے ہیں تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پیج کو فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سزوکی مافیا تاکی اچھا دوستو یہ جو سزوکی مافیا جو لگا کے دیر یہ کمپنی کا جو بریک سنڈر دیکھیں یہ دو سال بھی تین سال بھی نہیں چلتا اکثر بلانوں میں یہ بریک کی بہت شکایت آ رہی ہے تو اللہ ادایت دے اس کمپنی کو اس کمپنی کی گاڑیاں خریدنا بند کریں تاکہ یہ اچھی چیزیں بنائیں تو یہ دوسرا ہے بریک سنڈر جو ہم نیو لے کے ہیں جو ریپلیس کرنا ہے ہم نے اس کا چینج کر رہے ہیں اور یہ کون سی کمپنی کا ہم لے رہے ہیں اب اس کو ساتھ لگا لیتے ہیں پھر اس کی پرائز بھی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ لگانے کے کیا طریقہ ہے ائر نکالنے کے کیا طریقہ ہے تو چلے دیکھیں ویڈیو کو شیئر لازمی کریں علم کو شیئر کرنے سے ہم پھیلتا ہے زیادہ تو چلے دیکھیں اچھا فرینڈ دیکھیں جیسے کہ بریک سنڈر کے میں نے یہ والے بولٹ نٹ نہیں لگائے بریک سنڈر ریپلیس کرنے کے بعد ائر نکالنے کا جو طریقہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضروری تھا چلے آپ مکمل سیکھ جائیں تاکہ آپ کو علم کی سمجھ آ جائے تاکہ پھر آپ شیئر کریں اوپر بریک آئی میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد جو بریک سنڈر کی ائر ہے وہ ہم یہی سے نکالیں گے ٹھیک ہے ویلوں سے ابھی نہیں نکالیں گے اگر ضرورت پڑی تو ویلوں سے بھی نکالیں گے لیکن ابھی یہاں سے نکالیں گے اس کے لیے بریک کا جو پیڈل ہم ایک مرتبہ نیچے دبائیں گے اوپر یہاں پر انگلیاں رکھ کے ٹھیک ہے دونوں کے اوپر دباؤ بریک کے پیڈل نیچے چھوڑو پھر دباؤ چھوڑو دباؤ چھوڑو دباؤ چھوڑو دباؤ دیکھیں یہ اس میں ابھی بریک آئیل آ گیا ہے ٹھیک ہے ایک میں تو فرنٹ ریئر والے میں آ گیا ہے تم اس کو یہ والا پائپ اوپر لگا دیتا ہوں اس پائپ کو بہت آرام سے لگائیں اگر یہ ذرا سا بھی الٹی چوڑی چڑ گیا تو سمجھ لیں آپ کا بریک سرنڈر کی چوڑی فارغ خراب ہو گیا اس کو اس کو استعمال کے قبل نہیں رہے گا اچھا جیسے کہ میں نے ایک لگا دیا ہے اب دوسری کو چھوڑو پیڈل دباؤ بس یہ دباؤ کے رکھیں پیڈل چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ ائر نکالنے کے بعد آپ نے دباؤ کے رکھنا ہے جب تکر آپ نے پائپ لگایا نہ ہو ٹھیک ہے ابھی یہ والا پائپ بھی میں اس کا واپس لگاتا ہوں اچھا ویورد دیکھیں میں نے اس کے یہ بریک سوچ کی تاریں نکالی ہیں یہ لگا دیں لاک پیچھے میں نے ڈال دیا اس کے دو ناٹیں وہ بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے ائر نکال دیا اس کے بعد ہم بریک کو چھوڑ دیں گے ابھی چھوڑ دو پیڈل کو اب اس کے یہ جو ناٹ بغیرہ لگا کے اس کے بعد اس کی بریک کو چیک کریں گے اچھا دوستو دیکھیں میں نے آپ کو بریک سرنڈر چینج کرنے کا طریقہ ابھی دکھایا بریک سرنڈر کب چینج کرنا چاہیے جب آپ نے ہزاروں لپے گاڑی کے اوپر لگا دیوں بریک نہ بن رہی ہو تو بریک سرنڈر چینج کر دیں اکثر آپ چیک کریں اگر آپ کی گاڑی کے ریئر جو ٹھیک ہیں فرنٹ جو ٹھیک ہیں بریک شو آپ کے ٹھیک ہیں بریک واشل کوئی لیک نہیں ہے آپ گاڑی کے بریک بناتے ہیں کچھ ٹیم ٹھیک ہوتی ہے ایک دات دن ٹھیک ہوتی ایک دات دن کے بعد پھر بریک خراب ہوجاتی ہے اور ویلو کی اجسٹ بھی آپ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی اترے نہیں ہوتے تو اس طرح کا اگر مسئلہ بار بار آپ کو آ رہا ہے چاہیے وہ نیو گاڑی ہے یا پرانی گاڑی ہے تو آپ بریک سرنڈر چینج کر دیں ہم نے کوشش کی چیز کے جنون بریک سرنڈر لینے کہ ہمیں جنون نہیں ملا پنڈی سے ہمیں یہ والا بریک سرنڈر ملا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور پنڈی میں یہ تقریباً اٹھتی سو کا ملا ہے اٹھتی سو کا پنڈی میں ملے سے اور سستے بھی تھے اٹھارہ سو کا بھی تھا دوہ دار پچی سو مختلف لیکن ہم نے یہ ڈالا ہے ابھی چیک کرتے ہیں اس کی اوپر بریک کیسی ہے گاڑی کی جیسے کہ میں نے ائر نکالنے کا آپ کو یہاں سے طریقہ بتایا تھا یہاں سے بھی ائر نکالیں اگر آپ کی گاڑی کی بریک بلکل پیڈل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس طرح سے تو اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو تقریباً اس کے تین ویلوں سے اس کی ائر نکلتی ہے تو ویلوں سے بھی ایک مرتبہ ائر لازمی نکال لیں اس کا اگر طریقہ آپ نے دیکھنا ائر نکالنے کا تو آپ ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دیں گے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ گاڑی کی ویل کی ائر کیسے نکالی جاتی ہے